آئیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ رجوع کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے عام طور پر لوگوں کو یہ رجوع کا کنسپٹ ہی نہیں پتا ہوتا ہے قرآن میں حالانکہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالی نے بہت کلیرلی بتایا ہے وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ عَرَادُوا إِصْلَاح ان کے شوہروں کے پاس زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں اپنی بیویوں کو واپس لے لے اگر وہ صلاح چاہتے ہیں اگر وہ صلاح چاہتے ہیں انہوں نے طلاق کہا تھا وہ بھی کافی چیک کرنے کے بعد طلاق کہا تھا لیکن اگر اس عدد کے دور میں شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے اللہ نے انہیں حق دیا ہے لیکن آج بہت سے لوگ شوہروں کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں تو رجوع ورڈز سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا ہے بیوی میں تمہیں واپس لے رہا ہوں اور ایکشن سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلقات کریں سیکشل ریلیشنز کریں تو یہ رجوع ہو گیا آپ سوچئے کہ شوہر اور بیوی سیم گھر میں ہیں اور بیوی پر پابندی نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی اختیار نہیں کر سکتی ہے یا ہجاب پہننا ہوگا اسے برخہ پہننا ہوگا اکھیلے خلوت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جیسے نارمل وائف رہتی ہے ویسے ہی وہ رہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کتنا آسان ہے کہ وہ اس طلاق کو رجوع کی طرف لے جائے لیکن ایک بات یاد رکھئے اگر شوہر نے رجوع کر بھی لیا تو اس نے ایک بار طلاق کہہ دیا ہے اور اگر رجوع نہ کرے اور عددت کا وقت گزر گیا تو وہ طلاق مکمل ہو گئی قرآن میں ان طلاق کی آیتوں میں کم سے کم تین جگہ ایسی ملے گی جہاں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوفِ اَوْفَارِقُهُنَّا بِمَعْرُوفِ جب وہ اپنی متینا وقت پر پہنچ جائے تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے الگ کر دو تو یہ دونوں اختیار ہے اختیار ہے رکھنے کا بھی عددت کے وقت تک اور اختیار ہے کہ اس طلاق کو مکمل کر کے ختم کر دیا جائے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ٹھاٹی ون میں پڑھئے وَإِذَا تَلَغْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا جب تم بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنے متینا وقت پر پہنچ جائے فَأَمْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوفِ اَوْصَرِقُهُنَّا بِمَعْرُوفِ تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے آزاد کر دو سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو 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 ٹھاٹی نائن میں بھی یہی بات دی گئی ہے لیکن رجوع جب ہو تو اچھی طریقے سے ہونا چاہیے مطلب بالمعروف بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے رکھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹھاٹی ون ہے وَلَا تُمْسِكُهُنَّا دِرَارًا لِتَعْتَدُو انہیں اس لئے مت رکھنا کہ انہیں تقلیف پہنچاؤ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَا اس نے خود کے نفس کے اوپر ہی ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَ اللہ کی آیتوں کو مزاقی طور پر مت لے لینا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے